نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی موت میں بھی دراصل انسان کا وہ شعور اور اقل اور ہوش وہ جو دیا گیا تھا کچھ کرنے کو وہ واپس لیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ وقت بہت دکھ اور تکلیف کا ہوتا ہے انسان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے یعنی جسم کے اندر روح کے نکلنے کے باوجود ایک احساس باقی ہوتا ہے یعنی نگاہیں اپنی روح کو دیکھ پاتی ہیں جاتے ہوئے تو آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی بہت عزیز قریب ترین پیارا انسان مثلاً آپ کے بچے یا کوئی بھی آپ کے والدین جن سے انسان کا ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے ایک روح کا رشتہ ہوتا ہے یا کوئی اور دوست جو بہت ہی عزیز ہو جب وہ دور ہونے لگتا تو کیا لگتا جیسے روح الگ ہو رہی ہے تو اس وقت انسان کے اوپر کتنا غم اور دکھ اور پریشانی ہوتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب ایکچل روح نکل جائے اس وقت غم کتنا ہوگا انسان کو اور بعض لوگوں پر آتا ہے کہ روح اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے کہ آس پاس کی لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا معاملہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے متضاد رویے مرنے والے کے بارے میں جب دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں بعض وقت رویتے ہیں بہت بین کرتے ہیں جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں ہنس رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں بے وفائی کا طریقہ ہے تو ایسے موقع پر جب انسان سخت صدمے سے دوچار ہوتا ہے سخت جسمانی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ایک بال بھی کھینچے نا آپ کتنی سخت درد ہوتی دانت نکالیں کتنا درد ہوتا ہے تو کہاں یہ کہ سارے سکن سے اور سارے جسم سے روح الگ ہو رہی ہے تو وہ وقت کتنے دکھ اور تکلیف کا ہو سکتا ہے اور وہ وقت ہے بھی برحق اس وقت کے لئے دعا مانگی گئی ہے جو عام طور پر نہ ہمیں یاد آتا ہے حالانکہ یہ سب سے بڑی سچ چاہیے کچھ اور ہونا ہے ہماری زندگی میں کے نہیں ہونا لیکن یہ وقت ضرور آنا ہے مگر ہمیں تو کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا کہ اس وقت کے لئے دعا بھی مانگ لیں کہ اس وقت کی مشکل آسان ہو جائے اللہم اعننا على غمرات الموت وسکرات الموت اللہم اے اللہ اعننا مدد فرمانا ہماری علا اوپر غمرات الموت موت کی ڈبکیوں کے وسکرات الموت اور موت کی بے ہوشیوں کے غمرا کہتے ہیں گہر پانی کو جان نکلنے کے وقت کی قفیت کا ذکر ہے کہ جب جان نکلے گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور اس کو سانس نہ آ رہا ہو کیونکہ سانس رکتا ہے سانس نکلتا ہے سانس بہت مشکل سے آتا ہے اگر کبھی کسی مرنے والے شخص کو آپ نے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو سانس لینے میں بہت دکت ہوتی ہے اور جان جب جسم سے الگ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے تو اس کو ایک طرح کی موت کی ڈوبکیاں یا موت کی سختیاں مراد ہے اگر کبھی آپ نے نہاتے وقت تیز دھار پانی اپنے مو پہ کھول لیا ہو اور تھوڑی در کے لیے سانس رک جائے تو کیا کیفیت ہوتی جسم کے آخری سرے تک انسان ہل جاتا ہے خبرہ اٹھتا ہے ایک دم ایک طرف کو نکال لیتا ہے کیونکہ سانس نہیں آ رہا تو ایسی ہی کسی کیفیت سے اپنے آپ کو محسوس کروائیں اور اس منظر کو سامنے رکھ کے دعا مانگیں کیونکہ اس وقت مانگ نہیں سکیں گے اس وقت تو کلمہ نکالنا بھی مو سے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دکھ کرب اور تکلیف میں انسان کے لیے سب سے پہلے تو اس کی زبانی بند ہوتی ہے اور سکرات المات سکرہ ہوتا ہے بے ہوشی سکران سکارہ لا تقرب السلات و انتم سکارہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم بے ہوش ہو نشے میں ہو تو وہ بے ہوشی کیا ہے کہ انسان یعنی تھوڑی دیر کیلئی ہوش میں آتا ہے پھر اس کا کانشس ختم ہونے لگتا ہے اس کا احساس ختم ہونے لگتا ہے یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے ختم ہو گیا پھر وہ سانس لیتا ہے پھر تو یہ جو لا شعوری کی کیفیت ہے یہ بے ہوشی کی آپ دیکھیں کہ بعض وقت اگر کوئی شدید جھکا لگے اگر دم چک کر آ جاتا ہے انسان کو اور انسان لگتا ہے کہ جیسے بے ہوش ہو گیا پھر آپ ہوش میں آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسی لیے رحمت اللہ العالمین کہا گیا ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم اتنی شفقت اور مہربانی کہ جو ہمارے والدین بھی ہم سے نہ کریں کہ ان تکلیفوں کا بھی احساس دلا دیا جو انسان تجربے سے جان ہی نہیں سکتا بہت سے چیزیں تو تجربے سے معلوم ہوتی نہیں کہ چھوڑی پھیر ہوگے تو درد ہوگی چھوڑی نہ پھیر نہ ماں تو بچے کو زیادہ زیادہ اس سے بچاتی چھوڑی لے لیتی اس کے ہاتھ سے یا بجلی میں ہاتھ نہ دے دینا یا آگ کو پکڑ نہ لینا چولے کے قریب نہ آئے بچہ لیکن نہ ماں نے خود ایکسپیریس کیا نہ اس کو پتا کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے اس لیے وہ بچے کو کبھی یہ نہیں سکھاتی کہ اس وقت کے لیے بھی دعا مانگو مگر آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چونکہ آپ کے پاس علم غیب تھا اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے کہ وہ غیب کی حقیقتیں آپ کو بتائی گئی تھی کہ جو ہم عام طور پر نہیں جانتے علم وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں کے بارے میں علم دیا گیا تھا اس کی بنا پر آپ نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ وہ وقت ہمارے لئے آسان ہو جائے خود آپ نے سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت پڑھا ہوگا کہ جب آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے پھر ہوش میں آتے تھے اور فرماتے تھے کہ انہ للموت سکرات موت کی بھی بے ہوشیاں ہوتی ہیں اور آپ کی تکلیف دیکھ کر حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد میں کسی کی بھی موت کی تکلیف دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتی کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے اگر وہ موت کی تکلیف میں مبتلا ہو اور یہ کوئی خوشکسمتی کی بات بھی نہیں کہ فلان پر موت کی تکلیف آئی نہیں اور ایک منٹ میں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ختم ہو گیا کیونکہ موت کی یہ تکلیف بھی انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے ایک طرح سے مانگنی نہیں چاہیے یہ لیکن ہمیں بہت زیادہ تبصریں نہیں کرنے چاہیے یہ فلان کے ساتھ ایسا ہوا چونکہ وہ ویسا تھا وہ فلان کا اللہ ہی جانتا ہے کس کے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا تو اس وقت کے لئے دعا ہے اللہم اعننا علی غمرات الموت وسکرات الموت وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ